بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم محمد السرد دماغ سمدیری بیس ویلکم آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل عرب انفو پر دوستو ہماری تو آج دہاڑی گل ہو گئی ہے سمجھے کہ میں آج کسی طرف نہیں جانے والا تھا یہاں جانا تھا وہاں تو صبح ساڑھے چار ویڈے کالائی مسئل ہے کہ آج کام پر نہیں جانا ایک ایسا ایک عجیب کام ہوگی ہمارے ساتھ کہ ایک بندے نے رات کو سونے سے پہلے سوچا ہو کہ میں نے سوا کام پر جانا ہے میرے دہاڑی لگے گی تو یہ اگر آج کا دن میرا مکمل ہوتا تو میرے چھے دن مکمل ہو جائے چھے دن مکمل ہو جائے تو پھر دستہ بردستہ یہ کافی دنوں کے بعد میرے چھے دن مکمل لگنے والے تھے پچھلے ہفتے بھی میں نے پانچ دن کام کیا اس ہفتے بھی میں نے پانچ دن کام کیا آج میرے پاس جمعیرات کا دن ہے تو الحمدللہ صرف ہمارا گاڑی کا تھوڑا مسئلہ ہوگا جس واجہ سے ہم کام پر نہیں گئے اگر گاڑی آتی تو میرا یہ نہیں کہ چھے دن پورے لگ جاتے چھے دن میرا آج پورے لگ جاتے جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں یہاں ایک مطلب فالٹو ایریا ہے پارکنگ سمجھیں یہ بہت بڑا ایک مطلب گراؤنڈ ہے جس طرح کھیلتے ہیں تو میں نے اپنے دباہ کو فریش کرنے کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھا ہوں وہاں تقریباً چار بجے لیبر واپس آتی ہے کاموں سے تو فریش بہت دکھ لگتا ہے کہ ایک جب بندہ کام کرنے والا ہو اور دوسری لیبر کو دیکھے کام پر آتے ہوئے اور خود جو کہ دماؤں کی گلیوں میں گھومتا ہوا تو یہ اچھا منظر نہیں لگتا تو ہم تو ڈیلی کام سے آنے والے ہوتے ہیں چار بجے چھوٹی کرتے ہیں تقریباً پانچ بجے تک ہم روم میں پہنچ جاتے ہیں تو آج گئی سلسلہ کر اور میرا ایک مختلف راہ صبح ساڑھے چار بجے میں ایسے جاتا ہے کہ آج کام پر نہیں جانا ہے تو کافی دکھ لگتا ہے کہ سامنے کے دو سو ریال کی دہاڑی بلو ہوگا لیکن خیر جو اللہ پاک کرتا ہے بہتر کرتا ہے جو پچھلے جمعہ میں نے دہاڑی لگا لیتے لگتا ہے کہ اس جمعہ کو بھی شاید شاید والی بات مجھے بکی بات پانتا ہے بسی آج موسم بہت بیار ہے بہت ہی سمرتا ہے مجھے چاہوں گا اس ویڈیو کے اندر آپ کو شور بھی آرہا ہوگا اگر دکھاؤں تو میں آپ کو یہ ایک درخت دکھاتا ہوں اس درخت کے چھائے تلے میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت اس درخت کے چھائے تلے میں بیٹھا ہوا یہ صرف دو درخت ہیں اس کے علاوہ یہاں پر دو درخت تک کوئی چیز نہیں در دی پیچھے میرے روپ رہے ہیں بہت دو درخت یہاں تک کوئی بھی آدمی بھی نہیں ہے تو اس کے بعد میں نے ایک مارکٹ میں جانا ہے سوک تمہینی مارکٹ میں جانا ہے وہاں پر ایک گلوگ بنانا ہے جو سفدیری بیا کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا سفدیری بیا کے اندر پرائس کیا ہے کھانے پینے والی چیزوں کی پرائس کیا ہے پیپسی وغیرہ سب کچھ میں ٹکر میں ویڈیو کے بنا پر وہ آپ تک پیش کروں تو جس طرح کے آرڈ بڑا پیار ہوں یقین کریں میرے کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں یہاں پر آکر بیٹھا ہوا ہوں اور اگر آپ بتاتا چلوں تو اب یہاں پر لڑکی آنا سٹارٹ ہو چکی اسی ویڈیو کا اندرہ ابھی لڑکے میں نے دیکھے کہ چار لڑکے آرہے ہیں یہاں پر کھیلنے کے لیے اسی جگہ پر کھیلنے کے لیے تو یہاں پر تین سے چار پیٹس پر بڑی ہوئی ہیں جو کہ یہاں پر لڑکے آکر کھیلتے ہیں تو دوستو تو اگر آپ سعودیلی پہ آنا چاہتے ہیں تو ایک کمپنی میں آئیے یقین کریں بہت مزہ آئے گا بہت ہی دبنس رہے گا میں ایک دن پہلے ویڈیو میں ایک انٹرگویو کر چکہ ہوں جو پاکستان سے فری ویڈا لے گا میرا دوست آئے ہو میں ہیں اگر آپ کہیں تو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر اس ویڈیو کا لنک بھی دے دوں گا تاکہ اس لنک کو آپ نے لکھ کریں گے اور آپ وہ ویڈیو دیکھ لی دیئے گا جو کہ پاکستان شکھ پرا کے ایک علاقے گاؤں سے تلق رکھنے والا دوست تھا جس کو فری ویڈا ملتا ہے جس کو فری ویڈا ملتا ہے صرف اس کا ایک لاکھ چاس ہزار پہ تقریباً خرچہ ہو جاتا ہے بس اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہوا اس کو دوستو یہاں پر چودان سو ریال سیل دی ملتی ہے بہت ہی اچھا ہے اس کمپنی میں بھی کام نہیں ہے فارغ ہے بہت مطلب وہ فارغ رہے گا وہ تقریباً تین سے چار دن پہلے آیا ہوا ہے میں نے آتے ہی اس کا انٹرویو کیا ہوا ہے جو کوئی اس نے نقل جمائی سے کسی شہر میں جانا تھا کسی شہر میں اس کمپنی کا کام ہے الیکٹریشن کا کام تھا تو وہ وہاں پر جا کر کام کرنے والا تھا دوستو اور بہرے بھائیو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ آپ سفدیلی بھیک اندر اگر آپ آ جاتی ہوا ازاد تو سمجھیں کہ بہت بڑی زلالت ہے زلالت ہے سچ میں حقیقت نہ مجھے آپ کو پیسہ دینے والے ہو نہ میں کوئی آپ کو دینے والا ہوں نہ میں کوئی جنٹ ہوں نہ مطلب کوئی ٹریول جنسی والا میرا تو کام ہے صرف آپ کے ساتھ یہاں پر ویڈیوز شیئر کرنا کام کے حالات کے بارے میں بتانا کہ یہاں پر کام شام کے حالات کیسے ہیں اور ہمیں کس کام میں زیادہ پیسے ملتے ہیں ہمارا ایک غیر ملکی آجنبی جو ہیں یہاں پر مقیم ہے ان کا یہی مقصود ہوتا ہے کہ ہم جلدی جلدی اپنی ویڈی کے پیسے پوری کریں تو میں نے آج سوچا کہ یہاں پر آگر بیٹھتا ہوں یہاں پر تھوڑی ہوا بھی اچھی لگے گی اور سارا دن روم میں بیٹھ بیٹھ کے بیٹھ 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 کے بندہ بول ہو جاتا ہے کیا کرتا ہے روم میں صرف نیٹ چلاتا ہے ہونے لیے بیسپول ٹکٹک یہ چیزیں بندہ چلاتا رہتا ہے بس اس کے علاوہ اور کوئی کھاپ نہیں کرتا ہے تو کرکٹ کھیلنے کے لئے لگے بھی یہاں پر آج ہوگئے ہیں یہاں پر جی زبردست اچھی آپ کرکٹ ہوں گی رات کو بھی ملکی یا شاید اگر دولائیڈ ہوئی یہاں پر کھیلیں گے نہیں تو یہاں پر کل جمعہ کے دن کو پکی بات ہے جی کھیلتے رہیں گے چاہے گرمیوں چاہے تجویوں کھیلنے والے کھیلتے جاتے ہیں ان کو کوئی توپ شوپ نہیں لگتی چاہے پاکستان میں ہوں چاہے سرگریویاں کرنے تو یہ میرا تھا آج کا جو چھوٹا سوئے لوگ جو کہ میری دیاری کو لوگ چکی ہے تو باقی آپ خیار رکھیں گا آپ سرگریویاں تیس شہر میں رہتے ہیں مجھے ضرورت منٹ کر کے بتائیے گا آپ پاکستان سے انڈیا منگردیس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں میں ایک نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ نے چلیل کو سسکرائب کریں آپ جانتے ہیں آپ آپ پھر جانتے ہیں آپ پھر جانتے ہیں آپ شکا فر udお願いします